بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا والدالہ کی ذات ہے درود و سلام و محمد و عالی محمد کی ذات پر آج ہم ایک اہم اور لطیف سا لکتہ لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان کے صدر کے انتخاب کے لیے پورے ملک میں بڑی گہمہ گہمی اور رونکیں ہم ڈسکس کریں گے کہ آج پاکستان کا نیا صدر کون بنے گا اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ذات ہے پاکستان کے صدر پاکستان کا صدر کیسا ہونا چاہیے ہماری گفتگو کچھ دوستوں کو بڑی لطیف لگے گی اور ممکن ہے کچھ دوستوں کو میری باتیں گران گزریں اس سے پہلے کہ میں پروگرم کا آغاز کروں میں سب دوستوں سے دس پر دستہ معافی کا طلبگار ہوں کیونکہ میں ایک حصیت محبے وطن پاکستانی سٹالوجر کی حصیت سے اور میری یہ ذمہ ذاری ہے کہ میں بھی وطن عزیز پاکستان کا ایک ادنا صاحب شہری ہونے کے ناتے جو مجھے خدا ونطالہ نے تھوڑا سا ایک علم نجوم کا فن عطا کیا ہے میں بہتر سے بہتر خدم کر سکتا ہوں تو بات ہو رہی تھی پاکستان کے انتخابات میں پاکستان کے صدر محترم کے انتخاب کے لیے ہماری اسٹالوجی کے نہائی دی ایک پیارہ کے لطیف علم جو دنگی کے ہر شعبے میں ہمیں رانوائی دیتا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے ہفتے کے سات دن ہیں اور آسمان پر سات ستارے ہیں سبہ ایک واقع تو سات ستاروں میں سے جو سب سے اہم ستارہ ہے یہ ستارہ شمس ہے یہ دن منصوب ہے جسے ہم اتوار کہتے ہیں جب ہم اسے انگلیش میں کہتے ہیں جسے ہم سنڈے کہتے ہیں سنڈے کا مطلب ہے سنڈے سورج کا دن اور اگلا دن جو آتا ہے مونڈے چاند کا دن شمس بادشاہ فلق ہے اور کمر جو ہے یہ مادر فلق ہے شمس کا تعلق بادشاہوں سے صدر مملکت سے اور وزیراعظم سے ہے وزیراعظم کا چونکہ انتخاب ہو چکا تو ضروری اب تو ممکن نہیں ہے ایک وزیراعظم کے ہوتے ہیں ایک اور وزیراعظم ہو تو ہم شمس صدر مملکت کا ہمیں اشارہ ملتا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا صدر کون ہو اور کیسا کیسا ہونا چاہیے ہماری پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس میں جو صدر مملکت کے لیے قاقدت داخل کیا گیا میرے لمبے آیا ہے چودہ دوستوں نے اس میں قاقدت جمع کر آئے لیکن ان میں تین شخصیات بڑی نمائے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے آرف ایل بی صاحب پپلس بارٹی کے اتزاز حسن صاحب ایم ایم اے کے جو ہے سرکابی دوارے مولانا فضل علیوان صاحب یہ تین نام بڑے اہم ہیں لیکن ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں صدر کیسا ہونا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان میں مضبوط صدر بھی پاکستان نے دیکھے اس پر صدر فیڈ بارچنی ایوب خان اس کے بعد صدر زیاءالحق اس کے بعد صدر فاروق لغاری جن کے پاس اٹھاروی تنمیم کا اختیار تھا اس کے بعد صدر مشرف ان بیٹوین صدر حساق بھی جنہوں نے اسمبلی دوڑی اور اس کے بعد جو آخری صدر صدر آصف زرداری صاحب جن کے پاس اٹھاروی تنمیم کا اختیار تھا اسمبلی دوڑنے کا انہوں نے اپنے اختیارت کو سلنڈر کر کے اسے جو بوری طریقے سے قوم کی ختمت میں پیش کر دیا اب صدر کے انتخاب کے لیے اہلیت ایسی ہونی چاہیے ایسا پاکستان کا صدر ہونا چاہیے جو پاکستان کی صدارت کی جب کرسی میں بہا جمان ہو پاکستانی قوم میں قوت اور طاقت آجائے ہم اپنے پروسی ملک کو دیکھتے ہیں ہمارے پروسی ملک میں انڈیا نے ان کے جو ایٹوی سائنس دان تھے انہیں یہ عزاز بکشا کہ انہیں انڈیا کا صدر بنایا گیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی اہم شخصیات کی کمی نہیں ہے ہمارے جو ایٹوی سائنس دان ہیں اس کا طور اور مقابل تو یہ ہونا چاہیے تکہ اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس اہلیت کے قابل ہیں اور بلکہ انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ کہہ رکھا ہے پاکستان میں بجلی جو ہے بہت ارزاں اور سستی بنا کے دے سکتا ہوں پوری قوم کو ان کی خطبات سے فائدہ اٹھانے چاہیے اس کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی صدر اب تک گزر چکے ہیں سب بڑے محترم ہیں آنے والے صدر بھی بڑے محترم ہیں لیکن صدر کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے چودہ پندرہ اگز کا جو میں رسکس کرتا تھا یہ کوئی جمہوری ذائچہ نہیں ہے بلکہ اثری ذائچہ ہے یہ بات میں پہلے بھی اپنے ایک دو پروگرم میں مزارش کر سکا ہوں پاکستان میں پانچ مارشلہ لگے اور پانچوں مارشلہ منگل کے دن لگے جو بھی ہمارے صدر غیر جمہوری چریکے سے آئے ان کی ایک قوت اور طاقت دیکھی انہوں نے جو مملکت کے لیے قوم کے لیے بہتر فیصلے کیے ان میں صدر ایوب خان کے بڑے چھام فیصلے تھے طویل عرصہ انہوں نے حکومت کیا انہی کے دور میں جنگیں انیسو پینسٹھ کی جنگ لڑی گئی اور پاکستانی قوم نے ایک جرت اور دلیری اور بہادری کا مزارہ دیکھا قوم ایک جذبت تھا آج پھر ملتے جلتے حالات ہیں کہ پاکستان ایک اچھکر نارا لگ رہا ہے کہ نیا پاکستان نیا پاکستان میں صدر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو صدر مملکت کی کرسی پہ جب بیٹھے تو پاکستانی قوم میں قوت اور طاقت میں سوچھونے چاہیے ہمارا صدر مملکت ایسا ہونا چاہیے زائچہ کے مطابق کہ جسے خارجہ تعلقات کے بارے میں بھی پتہ ہو ہمارا صدر ایسا ہونا چاہیے جسے ملک کی سردوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے ہمارا ایک صدر ایسا ہونا چاہیے جسے بین الاقوامی تناظر میں اسے مکمل معلومات ہونی چاہیے کوئی ایسا صدر اس وقت پاکستان کا مطبع حمل نہیں ہو سکتا کہ جو ان خوبیوں سے آ رہی ہو میں ایک گزارش پہلے بھی ایک دفعہ حدیعہ کر چکا ہوں دوبارہ حدیعہ کرتا ہوں کہ زائچہ پاکستان میں اندیشہ رہتا ہے جمہوری حکومتیں آئیں بار بار محترم نواز شریف صاحب کی محترمہ بین نظیر کی دو دفعہ بنی ختم ہوئیں اس وقت اٹھار بھی ترویم ایک طاقتور تھا اب چونکہ جمہوری عمل اور نیا پاکستان یہ مہاردہ وجود میں آ چکا ہے اس الیکشن دو اٹھارہ کے نتیجے میں تو میری گزارش ہے کہ پاکستانی ذائچہ کے مطابق اسٹرالوجی کے جاتے میں حدیعہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت مضبوط اور طاقتور قسم کا صدر ہونا چاہیے آئین میں ترمیم کی جانی چاہیے ہمیشہ فوج اور سیول گورنمنٹ کے درمیان کش پکش رہتی ہے اس کا ایک پرمننٹ حال ہونا چاہیے ایک ایسے صدر کے انتخاب ہونا چاہیے آئین میں میں ایک ایسی ترمیم کی جائے کہ جو ہمارے آرمی کے سپہ صلح آرہا چیف ہے بڑی محنت کے بعد بڑی ریاضت کے بعد اور بڑی بین الاقوامی جد و جہد کے بعد خدا باق ایسی شخصیت کو ایک منصب اور قوت اور طاقت ادا کرتا ہے اور ان کی تین سال خدمات کے بعد جب وہ اپنے بامی عروج پہ ہوتے ہیں ہم انہیں ریٹائر کر کے گھر بھی جوا دیتے ہیں اس صدر ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہیں تمام پاکستانی صلحاتوں کے بارے میں خارجہ تعلقات کے بارے میں بین الاقوامی معلومات کے بارے میں ہر طرح کی رانوائی علم ہوتا ہے ایسی شخصیت سے فائدہ اٹھانے چاہیے میری یہ تجویز ہے پاکستان کے ذائچے کے مطابق آئین میں ترمیم کر کے پاکستان کے آرمی چیف کو بغیر کسی انتخاب کے آئندہ تین سال کے لیے تین سالہ مراتمت ان کی آرمی چیف کی ہونی چاہیے اور تین سال انہیں صدر مملکت بننا چاہیے اس سے فاغ فوج کے آرمی کی اور سیول گورنمنٹ کے ریلیشنز آپس میں بہتر ہوں گے اور ایک مضبوط اور طاقتور قسم کا صدر سامنے آئے گا ہماری قوم جو ہے سپاس ہلار طاقتور سپاس ہلار کی مجودگی میں اپنے آپ کو ایک توانہ محسوس کرتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ذائچے کے مطابق ٹرالوجی کے مطابق یہ نقطہ میں ہریہ کر رہا ہوں پاکستان کا ذائچہ ہے چونکہ جمہوری ذائچہ نہیں یہ اسکری ذائچہ ہے تو اسکری ہی سپاس ہلار کو یہ موقع دیا جائے کہ اسے آئندہ تین سال قرید صدر صدر بنایا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے سے عمل سے پاکستانی قوم میں ایک نیا حمد اور حوصلہ آئے گا جو کہ پاکستانے والے صدر کی جو کرسی ہے یہ عام کرسی نہیں ہے اس کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے اگر سپریم کورٹ سے بھی اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے سزا موت ہو جاتی ہے یہ اب بڑی سزا ہو جاتی ہے تو صدر مملکت اسے معاف کرنے کی قوت ان کی قلب میں وہ قوت اور طاقت ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور وہ کام نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے قوم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نمائشی قسم کا ہوتا ہے یہ نمائشی عدہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ صدر مملکت کا ایک عدہ جو ہے بڑا ہے ایک قوی اور طاقتور عدہ ہے چار سپٹمبر کو متوقع ہیں الیکشن تو آسمان پہ جو ستاروں کی پچھلے جنہوں پوزیشن خراب چل رہی تھی ستارہ زورہ بھی کمزور تھا وہ اب بہتر پوزیشن میں آ جائے گیا پی ٹی آئی کے صدر کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہمیت اور پذیرہ ہی ملے گی لیکن مرد مقابل میں دیکھ رہا تھا کہ اتضاد حسن اور فضل الرحمن اگر آپ پوزیشن اپنا ایک متفقہ امید وار لے کے آتی تو شاید حکومت کو ایک ٹاف ٹائم ملتا پی ٹی آئی کے جو صدر کے لیے نام عارف علوی صاحب کے لیا گیا ہے عارف علوی صاحب پاکستان کے صدر منتقب ہو جائیں گے میں جو عام شخصیات ہیں ان میں ورکنگ کر رہا تھا بڑی جلچسپ ورکنگ سامنے آئی عارف علوی صاحب کے نام کے عداد چار سو ستا سٹھ ہیں فضل الرحمن صاحب کے نام کے عداد بارہ سو سو انتالیس ہیں اور تزاز حسن صاحب کے نام کے عداد چھ سو چار ہیں ان میں یہ ہے کہ چونکہ عارف علوی صاحب کا نام این سے شروع ہوتا ہے اور عمران خان کا بھی نام این سے شروع ہوتا ہے تو اٹھائی صورت میں این ایک ایسا لفظ ہے جو ستارہ مریق سے منصوب ہے برج حمل سے منصوب ہے تو ان کی آپس پر ورکنگ ریلیشنشپ ماشاءاللہ اچھی ہوگی انشاءاللہ بہت ہی جلنم کسی نئے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی